یہ کرپشن کا کاروبار چھوڑیں اور یہ کندوں پر چڑھ کر آنے کا کاروبار چھوڑیں سر آپ آپ کے آگے ریجسٹر ہو گیا آپ کے نمبر نمبر ٹھیک ہے نمبر بن گئے آپ کے بس ٹھیک ہے چھوڑیں تو آپ ایون فیلڈ گئے ہیں کی نہیں گئے ہیں سنو نا یار اب سنو نا سنو نا یہاں پر یہاں پر سنزاری تو نہ کرو نا میں نے اجازت میڈم میں تو آپ لوگوں کو کسی کو بھی کیا کہہ سکتا ہوں جو تقریب کرے اس کی مرضی ہے میں کہتا ہوں کر لیں میاظر بے کے اسٹام پیپر پر سر آج کے پرائیم نسٹر نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ زمانتی ہیں آج زمانتی بھی زندن آتا پھر رہا ہے اور جس کی زمانت دی تھی وہ بھی فرار ہوا ہوا ہے تو یہ تو حقیقت ہے نا سر اس سے تو اب یہ چشم پوشی نہیں کر سکتے دیکھیں نا سر ہم نے تو کتنے آرام سے سنی اس طرح موظرم کی گفتگو اور دلیل کی بنیاد پر اس کا جواب دے رہے ہیں عوام میں جائیں ہم آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عوام میں جائیں اور بغیر کسی سہارے کے جائیں کریں کال الیکشن لوگوں کو اس کا فیصلہ کرنے دیں اور جو کام آپ نے پہلے کیے ہیں اس پر لوگوں سے معافی مانگیں جن سکندوں پر چڑھ کر آپ آتے رہے ہیں اس کے لیے معافی مانگیں جو آپ نے کرپشن کے یہاں منار کھڑے کی ہیں دنیا بھر میں معافی مانگیں اور ایک نئی شروعات کریں اور لوگوں سے یہ وعدہ کریں کہ اس ملک سے صرف اور صرف جمہوریت چلے گی اور وہ صرف وہ جمہوریت جو عوام کے منڈیٹ کے مطابق آپ جی لیڈر آف دا پوزیشن پلیز لیڈر آف دا پوزیشن سار سادہ محترم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی میں بڑے اختصار کے ساتھ صرف جو انہوں نے کچھ مقات اٹھائے ان میں سے دو تین اختصار شہری رحمان صاحبہ والا تو نہیں ہے نا سر اللہ معاف کرے کوئی چیز ایسی نہیں ہے سر گزارش یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور اس اشارے کے دوران انہوں نے جن چیزوں کی فضیلت بیان کی میں سمجھتا ہوں سر یہ حقائق سے برعکس ہیں کیونکہ ہم نے یہ جو اٹھاسی کی دہائی سے اسی کی دہائی سے سیاست دیکھی ہے سر اس کی شروعات نواز شریف صاحب نے جنرل جلانی اور ضیاء الحق کے ساتھ کی تھی یہ تاریخ کے اور آگ پہ لکھا ہوا ہے یہ ساری دنیا کو پتا ہے تو شروعات جو ہے نواز شریف صاحب نے اسی کی دہائی سے جس سیاست کی کی وہ جس بطن سے پیدا ہوئی وہ جنرل جلانی اور ضیاء الحق تھے دوسرا یہ تو بتا دیا کہ جناب زمانت ہوئی اور گھر جا کر گھر کو جیل بنا دیا گیا نہیں ہونا چیئے تھا موسیقی